ریاست بچتی ہے تو سیاست بھی بچ جائے گی وزیراعظم شہبان شریف کا لیگی سینیٹر سے کتاب بولے آئی ایم ایف نے مزید شرط نہ لگائی تو معاہدہ تیہ پا چکا ہے پچھلی حکومت نے عربوں کی سبسیڈی دیکھ کر خزانہ خالی کیا آئی ایم ایف سے پیٹرل مہنگا کرنے کا معاہدہ کیا حکومت جاتی دیکھ کر سبسیڈی دے دی پی ٹی آئی کا گیس ایکسپورٹ گندم کی ایکسپورٹ کا اسکینڈل ہے ہم اب یک سو ہیں حکومت کے باقی چودہ ماہ پورے کریں گے دو ماہ مسلسل اونچی اڑان کے بعد ڈالر کو ریورس گیر لگ گیا ڈالر کی قیمت میں بڑی کمی انٹر بینک میں ڈالر دو سو سات روپے تیس پیسے پر آ گیا ڈالر ایک ہی دن میں چار روپے ستر پیسے سستا ہو گیا دو ماہ میں سب سے زیادہ کمی ریکارڈ اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں چار روپے کی کمی دو سو نو روپے پر ٹریڈ ہوا سٹاک مارکٹ میں مصبت رجان کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں ساڑھے چار سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہم نے کوئی ایسا ٹیکس نہیں لگایا جو ہم نے اور لوگوں کے اوپر لگایا تو اپنے اوپر نہیں لگایا وزیراعظم کے بھی ٹیکس بڑھ جائے گا اور میری کمپنی کا بھی کم از کم بیس پچیس کار روپے سے ٹیکس بڑھ جائے گا پی ٹی آئی کے دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے کنسمشن کے اوپر ٹیکس لگایا ہے پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچا لیا آج ملک مالی طور پر مستحقم ہو گیا سٹاک مارکٹ اوپر جا رہی ہے ڈالر نیچے آ رہا ہے دو تین ماہ میں مشکلات پر قابو پالیں گے نفتہ اسماعیل کی پریس کانفرنس بولے معاشی بدھالی کے ذمہ دار چیمن پی ٹی آئے ہیں عمران کان ایک سو بیس عرب کا خسارہ چھوڑ کر گئے عمران کان نے ملک کو دیوالیا ہونے کے قریب پہنچایا حکومت غریبوں کو سستی چیزیں دے گی امیروں سے ٹیکس لے گی عمران کان کا مائنڈ سیٹ ڈکٹیٹرانہ مائنڈ سیٹ ہے اور وہ آج وہی وجہ ہے کہ وہ ہر ایک نہ چاہ رہا ہے کیونکہ وہ ملک میں انار کی پھیلانا چاہ رہا ہے آج بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کو برا بولا بول رہے ہیں کچھ ادارے واقعی نیوٹرل ہونا شروع ہو گئے تو وہ آپ کو بات پسند نہیں ہے اب آپ ان اداروں کو بلیک میل کر رہے ہیں عمران کان حکومت نے اسمبلی میں کوئی قانون سازی نہیں کی ان کا مائنڈ سیٹ آمیرانہ ہے وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو بولے خان صاحب کس موسے اداروں سیاسی جماعتوں پر تنقید کرتے ہیں عمران کان صرف اپنی پسند کا فیصلہ قبول کرتے ہیں آج ملک میں امپائر نیوٹرل ہے جو انہیں اچھا نہیں لگتا کوشش ہوگی ایمکیم اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ تعلقات بہتر رکھیں آئی ایم ایف کی کڑی چرائے تسلیم کرنے کا معاملہ فائنینس بیل 2022 میں ترامیم شروع فائنینس بیل میں ترامیم کے تحت اہداف کو تبدیل کیا جائے گا بجٹ کا مجموعی حدف بھی تبدیل ہوگا حکومت ترامیم پر اتحادیوں کو اعتماد ملے گی اتحادیوں کی مشاورت کے بعد ترمیمی فائنینس بیل کابینہ سے منظور کرایا جائے گا قومی اسمبلی سے بل اگلے ہفتے منظور کرایا جانے کا امکان آئی ایم ایف ہمیں بجٹ ڈراف دے گا جس کی منظوری ایوان دے گا تمام ممران کو برا کر اعتماد ملینا چاہیے اور ان کیمرہ اجلاس ہونا چاہیے فہمیدہ مرزا کا ایوان میں اظہار خیال بولی ایوان میں وزیر نہیں آتے اسی سے بجٹ پر بحث دلچسپی کا اندازہ ہوتا ہے بھارت میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے عالمی سطح پر آواز اٹھانی چاہیے این سی او سی کو دوبارہ بحال کرنا چاہیے پاکستان کے مزدور کے ساتھ بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے فراد کیا جا رہا ہے اس کو بھی لالی پاپ دیا جا رہا ہے یہ ہے شباز شریف کی بہترین ایڈمسٹریٹر کی صلاحیت جس کے اوپر وہ کہتے تھے جی بڑا اچھا ایڈمسٹریٹر ہے بڑا اچھا عوام کو ریلیف ملے گا جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنی نوکری کے لیے سیویاں پیش کی تھی وہ برے طریقے سے جو ہے وہ نکام ہو گئے ہیں امپورٹڈ حکومت آنے کے بعد مہنگائی میں تیس فیصد اضافہ ہوا انہوں نے معیشت کا بیڑا غرب کر دیا ہے فرو خبیب کی میڈیا سے گفتگو بولے امران خان کی حکومت میں کسان خوشحال ہوا یوٹلیٹی سٹورز پر سب سے زیادہ سبسیڈی دی گئی امپورٹڈ حکومت نے ترامیم کے ذریعے نیپ کو تالہ لگا دیا ہے این آروں کے لیے ملک کو عدم استحقام کی جانب دھکیل دیا گیا موسیقی